کیونکہ صدا رہنی نئیوں بہار کر لے اللہ اللہ ہوں صدا رہنی نئیوں بہار کر لے صدا رہنی نئیوں بہار کر لے اللہ مل کے سارے پڑھ لو صدا رہنی نئیوں بہار کر لے اللہ اے دنیا دل چار کر لے اللہ اللہ ہوں صدا رہنی نئیوں بہار کر لے اللہ اے دنیا دن چار کر لے اللہ اللہ ہوں جا لے تو پیارے متی رول گے جا لے تو پیارے متی رول گے موکھ و ناندے ساتھوں لدگے اے دل لو دیوے قرار کر لے اللہ سورج چڑھ دائے دوپیاں رو دیئے دوب جاندائے شاملوں غروبوں جاندائے یہ ہوئی پیغام دیندائے صدا رہنی نہیں ہوں بہار کر لے اللہ اے دلیا دل جار کر لے اللہ نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دل پانچ چیز آنوں پانچ چیز آنوں تو پہلے غنیمت جانوں نبی کریم فرما دے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے پانچ چیز آنوں پانچ چیز آنوں پانچ چیز آنوں تو پہلے غنیمت سمجھو فرما دے جوانی نوں بڑا پہ تو پہلے غنیمت سمجھو لبیئے پاک فرمانے جوانی نو بڑا پے تو پہلے غنیمہ سمجھو آج جوانی یہ آج ہی کر لے اللہ دا دھکر چنگے آمال کر لے کال کمر جھک گئی ہاتھ دے اندر آسدہ آگیا نظر صحیح کام نہیں کرے گی قوت اس ہمات پہلے جیسی نہیں روے گی پولندی طاقت جوانی آلی نہیں روے گی پھر پشتاوا کام نہیں آئے گا فرمایا انہ چیزانو غنیمہ سمجھو جوانی نو بڑا پے تو پہلے غنیمہ سمجھو نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا فرما دے اگر اللہ نے تنو مال دیتا ہے دالت دنال نوازی ہے تنگ دستی تو پہلے اسنو غنیمہ سمجھو آج دالت ہے اپنی دالت نو غریبان دی خدمت لگا دے مسکینہ یتیمہ تے لگا دے دکھی بیوارتان تے لگاؤ پریشان حالاتیاں پریشانیاں دور کر صدقاتو خیرات کر اچھے عامال کر اس دالت نو صحیح طریقے نل استعمال کر تنگ دستی تو پہلے اسنو غنیمت جان نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے فور سر دلم ہاتھ نو مسروفون تو پہلے غنیمت جان آج تیرے کل وقت اے انو غنیمت جان تاشنا کٹن بے جائیں کہ میں ویلا چل تاش کھیلانا لڑو کھیلانا گاب شاپ لا کیا جانا چلو میں ویلا ہی بیٹا فلاں دی بیٹھ کے چل لے آن اس بیٹھ کے اندر تا غیب دا یونگیاں چکلیاں ہونگیاں چوٹ بولے آ جائے گا فرمایا فرصت لما آتنو مسروفون تو پہلے غنیمت جانو اللہ دے محبودہ فرمانے نبیان دے سردار دا فرمانے فرمایا کہ چنگ کماندر یا نہیں گزارو اللہ دے قرآن دی زیارت کریا کر مسروفیت تو لابا ضروری کمان تو لابا فرصت دے لمحات جدو ملن یا حضور دی ذات درود پڑیا کر یا اللہ دے قرآن دی تلاوت کریا کر نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرمانے فرمایا جندگی نو موت تو پہلے غنیمت جانو سرکار دا فرمانے آج زندگی یہ کل موت آکے روے گی دسو کے ذرا دنیا دا کوئی مذہب ایسا لیں کوئی بندہ نہیں دا سکتا کہ موت دا انکار کوئی کرے موت آکے روے گی ایک جہان تو جانا پے گا فرمایا زندگی نو غنیمت جان موت تو پہلے کیونکہ دلیا ایک مسافر خانہ میاں سا فرما دل اے دلیا ایک مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے اے دلیا ایک مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے خانے والدہ کوئی آوے کوئی آوے اے توڑوں ہن دی آئی اگر زندہ رہنا اللہ ابو البشر آدم علیہ السلام زندہ دہلے میں اساں تساں پر جانا یہ تھو اے توڑوں ہن دی آئی دنیاں تے رہ جانی محمد آتے چنگیں آن دی چنگیں آئی جانا پے گا اس جہان نو چھوڑ گے بزرگاں گیتا باندر عشن نو لکھی آئے مثالوں کہ ایک فقیر ایک بادشاہ وقت دے محل دے سامنے جا کے فقیر کھڑا ہوگی ہو شپایاں روکیاں بابا خیرے کدر پھرمایا مصافر خانہ اے دن در ایک رات گزارنا چانو علانکہ بابا اپنی اکل دا حلاج کرو آو اے بادشاہ وقت دا محل لے تینوں عمارت نظر نہیں آن دی تو مصافر خانہ اسنو سمجھ لائے رہوڑا پیا پہندائے اندر بادشاہ تک خبر پہنچ گئی کہ حضرت جی اے بادشاہ وقت بار ایک فقیر آئے کڑا سپایاں نل بحث پیا کردائے وہ کہندہ ہے محل نہیں اے مصافر خانہ ہے اے تھے میں رات گزارنا چانو اے بحث پیا کردائے بادشاہ غصے دے اندر آیا کہندہ بھلاو انہوں میرے سامنے لے گیاو کہندہ چنگا فقیریں کہندہ بزرگیں بزرگی آگئی ہے تینوں یہ نہیں پتہ پورے علاقے دے اندر اے امارت چیئے اے محل لے ایسا مقان ہو اور کوئی نہیں علاقے جے اے بادشاہ وقت دا محل لے تینوں نظر نہیں آندہ دسکی میں مصافر خانہ ہو گیا کہندہ بادشاہ سلامت ہی گلدہ جواب تا دیو جس تخب دیو پر تسی بیٹھے ہوئیو فاڑے تو پہلے تخت نشین کان سی کہندہ گیا میرا والد اس تو پہلے تخت نشین کان سی کہندہ گیا میرے دادا میرے دادا تخت نشین زن اس تو پہلے ہو ناندے والد زن کہنے لگا دس اے مصافر خانہ نہیں دعوڑ کیے جدو او نہیں رہے رہنا تو بھی کوئی نہیں بادشاہ دیا نگامہ جھگ گئیاں کہ فقیر بیلکل صحیح پہ یا کہندہ ہے اے مصافر خانہ نہیں کہ محل نہیں کیونکہ نبی پاک دا فرمان ہے فرمایا جندگی مصافر دی طرح گزار زندگی مصافر دی طرح گزار مات بیلکل قریب ہے بندے دی تلاش دی اندرے کوئی پتہ نہیں کس وقت مالک دی بارگاہ دے بھی چوم بلاو آجائے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ لو اس روایت راوی نے آپ فرمادنے نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیاں کر دیاں فرمایا فرمایا سخابا دو چیزہ نو قدی بھی نہ بھلنا اے نہ دو چیزہ نو یاد رکھنا اصحاب پیمبر پوچھ دیں حضور دو چیزہ گیڑیاں یاں فرما ایک چندت ہے دوسری دوزہ گھے جنت نو بھی نہ بھل جانا توزخ نو بھی نہ بھل جانا یعنی چنگے آمال کرنا لیاں دا انجام چندت ہوئے گا انہ دا صلح علام اللہ دی بارگاہ چو چندت مل جائے گا برے آمال کرنے آلیاں دا ٹکانا جہنم دے اندر ہوئے گا حدیش پاک میں خود پڑی ہے دکھانا میری ذمہ داری ہے عدرت عبداللہ ابن عمر کیامل اسھاٹیاں نگاماں حضور دے چہرہ پاک دے جمعیاں فرمایا تو چیزہ نو قدی نہ بھلنا ایک اللہ کردیاں کردیاں حضور روندے پہل حضور دی پاک داڑی مبارک دی اوپر آنسو آگے آنسو اینج بکھر بکھر کے گو دے رسول اندر پہ آمین فرما سی خوابہ دو چیزہ نو قدی نہ بھلنا ایک جنت نو نہ بھلیو دوسرا دوزہ نو نہ بھلیو یہ وجہ کیسی حضور پہ روندے کیونکہ سرکار دیتا مشہدات نہیں حضور نے جنت دوزہ نو اپنی آنکھانل دیکھی آیا ہے سرکار نے فرمایا میں نو اللہ دی قسم ہے سرکار پھر قسم چکی ایک آل کرن تو بات فرمایا میں نو اللہ دی قسم ہے جیدے قبض ہے قدرت دے اندر فرمایا میری جانے اے صحابہ اگر تو ہنو پتا لگ جائے جس چیز دا میں نو علا میں اگر تسی بھی جان جاؤ تسی اپنے مکانہ نو چھوڑ جاؤ اپنیاں بستیاں چھوڑ دیو آبادیاں چھوڑ کے جنگلات وال چلے جاؤ حدیث رسول دے لفظ نے فرمایا جس چیز دا علم اللہ میں نو عطا کیتا ہے اگر تو آنو بھی مل جائے تسی بستیاں چھڑو آبادیاں چھڑو جنگلائیں چلے جاؤ زمین تو مٹی پھار پھار کے ریتے بک پھار پھار کے اپنیاں سیران دے اندر پاؤ اگر تو آنو علم ہو جائے جو میں جان لاؤ یعنی اتنا اللہ دا خوف آ جائے اتنا رب دا ڈر را جائے اے اللہ دے مابونے حضور حالت قیام اندر اما شاہ شدی کا اے سلو فرمانیاں جو درادہ قیام فرمایا کر دیتا اتنا رویا کر دیتا کہ ہج کی آدیاں آوازاں میں بسترے دے اوپر سنیا کر دیتا اے حضور دا خوف ہے کیونکہ مشہدات نے سرکار جو کچھ دیکھی ہے ساڑی زندگی نہ لتا حضور دی زندگی دی تشبیح نہیں نہ ہے اللہ معذرت مجدد الفیسانی شیخ خامسر ہندی فروکی لکھی ہے آپ فرما دیں لوگان دے کروڑا سجدے پہ حضور دے ایک سجدے دا مقابلہ نہیں کرسا گئے لوگان دیا زندگی دیا کروڑا تے اربع رقاتاں حضور دی ایک رقات دا مقابلہ نہیں کرسا گئے مجدد الفیسانی شیخ خامسر ہندی فروکی علامہ ہیں اپنے وقت دا تقریباً مقابلہ فکر دے علماء آپ دی بات نلتا یقین رکھ دیں قبول کر دیں مجدد باگ نے اگر مثال دیتی کہن لگے ایک بادشاہ دے دربار اندر وزیر بھی بیٹھ دے تے اس بادشاہ دے ایک غلام بھی ہے جنہوں نے رکھے آیا غلام ہے میند مزدوری کردہ ہے باغ اندر کھیت اندر او جڑا غلام ہے او سارا دن کھیت ہے میند مزدوری کردہ ہے ایک بادشاہ دا خاص وزیر وزیر آزم جڑا او دے نیڑے آکے بیندہ ہے تے بادشاہ نا چند کڑیاں بے گفتگو کرے تے بادشاہ بھی راضی تے جڑی گلکا بے بادشاہ مندہ بھی ایک او غلام ہے سینکڑو غلامہ دے بچو غلام ہے جڑا بادشاہ دے غلام ہے لیکن رہن دا کھیتہ ہیں چھے او دی گل دی ایڈی اہمیت نہیں جڑی گل وزیر آزم دی مننی جائے گی مجدد پاک مثال دیتی انہاں کہ حضور نے اللہ دے وزیر آزم وہ ہے مال کے لم یزل ساڑی دا غلامہ دی اصیت بھی نہیں اس بارگاہ دے اندر اور مراجی میں کہا حضور دی مننی جان دی یہ کائنات ہی جن کی سیدھی نہیں بننی جان دے تے لہٰذا تشبیح نہ دے بینوں سرکار دے تا مشاہدہ جان حضور دے کے آئے سن جنت دوزر اس لئے نبی پاک دیاں اکھان دے اندر آنسو جاری ہو جایا کر دے دن سرکار زارو کتار رون لگ جایا کر دے دن اکھان نبی کریم دیاں نم ہو جایا کر دیا دن آج میں لائے سرکار دیاں گلانو پلے بان لو فرمایا مات تو پہلے زندگینو غنیمت جانو مات تو پہلے زندگینو غنیمت جانو اللہ دی بارگاہ دے اندر تائے بندے روو کیونکہ میں دا سیاہ امام جانو لابدین فرما دے اللہ دیاں نعمت دمی چون سب تو وٹی نعمت ایک ہے کہ توبہ دا دروازہ کھلا ہوئے رب دی بارگاہ دے اندر توبہ دا دروازہ کھلا ہے کہ آؤ مافی مانگ لو میں ماف کرن لی تیارہ حضرت امام زین اللہ لابدین بیان کر دیں پہلے امتان دوا کیا میں کتاب دکھانا اہل حدیث دا مبلغ سباط لکھ دے کتاب میرے کل مجود ہے امام زین اللہ لابدین حضرت امام سجاد بھی جنام کیا جان دے امام حسین ڈا پتہ رہے آپ بیان کر دیں فرمایا پہلے امام دے اندر ایک بندہ سی بدماش کی شمز آدمی بڑا گناہ گار زندگی خدامہ دے اندر گزری زندگی غلطیاں دے اندر گزری فرمایا ایک دن اس بندے دے دے لندر اللہ دا ڈر ایسا وسیا ایسا خوف وسیا اپنے آپ لو کہندہ ہے اوہ زندگی گناہ میں اندر گزاریے چھاٹ دے گناہ در گیا رب دے خواب تو عذاب تو در گیا چل پہے توبہ کر کے پیادل پہے چل دے اگو ایک صاحب علم بندہ اس دور دا رہا با گیا اندر نال نال چلن لگیا توبہ بڑی لگی ہوئی سی حضرت امام جانو لاب دین کہنے لہا بینوں کہنے لگیا دعا کرنا یار کہ بدل آ جائے تھوڑی جی چھاں ہو جائے توبہ بڑی سختے کہ کہنے لگا جی میں تک انہاں گا رہا تُس ہی دعا کرو انہیں بھی دعا کی تھی اس نے بھی ہاتھ چک لے انہیں گیا پاندوں میں رڑ کے دعا کرنے آ ہاتھ چے رہتے نہیں پھیرے بدل اوپر آ گیا ہے انہیں جمیں جمیں سفر کر رہے ہیں بدل نے اوپر آ کے چھاں کی تھی یہ لکھا نالا ہے لے حدیث دال اللہ میں دکھانا میری ذمہ داری ہے بیان امام جانو لاب دین کر رہے ہیں اوپر بدل نے چھاں کی تھی یہ سفر کر دے رہے ہیں تھوڑا جا سفر کرنے تو باندرستے جدہ آگے راہب نے جی کہہ لو سجے پاسے جانے ہیں جنہیں آج جی توبہ کی تھی پاسے ہو گیا اے اپنی شیڈ والنو جدہ رخ کر دے میں نے کہا جوان رک جاؤ تو تا میں نو کیا کہ میں گناہ گا رہا اے کی منظر ہے دیکھ دا نہیں پیا میری زندگی پڑھ دیاں پڑھان دیاں گزریئے پڑھ دیاں پڑھان دیاں میری زندگی گزریئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے تقویٰ اتنا الوقت پیا گزر دے تو کہنا کہ تو گناہ گا رہے اے منظر نہیں پیا دیکھ دا تیرے اتہی بدلے میں اتر میں ہویا میرے دے بدل نہیں لیا لہٰذا دعا تیری قبول ہوئیے چیخ ماری آسمان لڑھ دیکھے کہنا مالا اے تا تیریاں کرم نوادیل حضر جی میں تا آج توبہ کی تھی ہے اس تو پہلے کتنی زندگی گزریئے غلاصت دے اندر گزریئے واہ مالا میں اتنا گناہ گاراں آج توبہ کی تھی ہے آج تیری رحمت دے دروازے میرے دے گھل گئے نارا تحقیم نارا تحقیم نارا حیدری نارا رسیہ علماء حق کے حالے سنت کارتا سہی توبہ اللہ دی بارگاہ دے اندر مانگ تا سہی توبہ اللہ دے حضور اپنے گناہ ماندی مافی تا مانگ او مالک بڑا کریوے غفور الرحیم ذاتے او دی رحمت دے دربازے کھل جانگے اے بات بھی میں دکھانا ہوں نارا غیر مقلد مال بھی ہے کتاب میرے کو لیس وقت بھی مجود ہے حضرت عیشہ علیہ السلام اللہ دے نبی بیان کر دین فرمایا ایک باپ دے دو پتر جن ایک باپ دے دو پتر جن بڑا پتر مینات کرناڑا سی چھوٹا جیڑا سی نکمہ سی مینات نہیں سی کر دا پیاسا او جاڑیای کر دا سی او جاڑ دا ہی ریندہ سی مثال ایشہ علی سلام بیان کر رین فرمایا بڑا پڑا مینات کر دا سی چھوٹا بھائی جیڑا ہے او پیاسا او جاڑیا کر دا سی ایک دن بڑے نے تنگ آ کے اپنے والد نکیا ابا جی تو انہوں پتہ ہے چھوٹا فضولی آدھ دے اندر پیاسا زائیہ کری جا رہی ہے سردہ جا رہی ہے زائیہ ابا انہوں علیہ دا کر دے یہ دی مال دا لگ دا حساب کر انہوں اپنے تو سیڑ دکھر لو ولنا پا کنگا لو جانگے بھردہ نظام چلنا مشکل ہو جائے گا باپ نے کیا ٹھیک ہے انہیں چھوٹے پتر دا جو حصہ بن دا تھی سیڑ دکھر کے کہ آج تو بعد تیرے معاملات تیرے نالنے لینڈ دیندہ سلسلہ تیرا تیرے نالے اے تیرا حصہ چکتی اپنا سیڑ دیوں کے کام کر انہیں اپنا سارا مال لیا لیکن ملک بدل ہو گیا دوسرے ملک اندر چلا گیا یاشیاں انجھے ہی جاری رہیاں سارا مال اپنا زائیہ کر دیتا حتیٰ کتنا کمزور ہو گیا مالی لحاظ نہ کہ کسی دے جانبر چران لگیا سور چاران لگیا عیسیٰ لے سلام بیان کر دینا ایک دنوں بھی آیا کھانا پھینہ بھی تنگ ہو گیا سوچی پھا گیا کہ کی ہو یائے میں اپنا مال لے کے سارا آ گیا سی اے تا میرے ملک اندر میرا باپی چلا جا جا کے باپ دے پیر پھڑ لیں ماں بھی مانگ لیں باپ تیروں کڈن تا نہیں نہ لگا ٹکر دا تنوں دوے گا روٹی تا کھان لی تیرا باپ تنوں دیندہ رے گا اس نیتنا واپس پلٹیا عیسیٰ لے سلام فرما دل ادھر باپ نوں خبر ہو گئی اوہ پتر جڑار سہ درات تو دوجہ ملک دے اندر گیا ہے میرے تو نصیح آیا ہے دور چلا گیا اپنا مال لے کے آج جو کنگال ہو کے واپس من ملن لے آ رہے عیسیٰ لے سلام فرما دل باپ نیک بچڑا زیبا کروایا چانور بڑا زیبا کروایا انتظامات اس طور دے مطابق شادی منگوں انتظامات کرن لگیا کلین بچھوالے آلہ کپڑے لے کے ادھرستے اندر کھڑائے جدہوں دیکھیا پتر کنگال ہو کے واپس آ رہے کپڑے پھٹے پرانے کوئی حالت نہیں انہوں آگے انہوں چنگا لباس پیلا کے علاقے دے اندر پوری طور دے نہ لے کے جدہوں گھار آیا اے در عزیزان دی دعوت ہے جدہوں بڑے پھائی نے سارا منظر دیکھیا کہتا اببا جی حیرانگی دی گل لے تو آٹھی اکل دی مات ماری گئی ہے اے ہو گئے گڑا سارا ماں لے گئے آج کنگال ہو کے واپس آیا اے دلی تا بچھنا زیباں پہ کر دے ہو میرے لئے کدھی مرگاں بھی نہیں زیباں کی تا میں تو آٹھے نال رات دن تو آٹھے نال گزارے انہیں گیا پترہ گال سن لے اے دلی تا میرا پتر ہی اے نار سائنے بار گزارے میں دی جدائیت وقت گزارے ہمیں کنگال ہو کے آیا ہے آج مڑیا تے میں نو بڑا چاہا ہویا ہے بڑی خوشی ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام فرمانے جتنی خوشی و سباب نو ہوئی ہے بندے دی توبہ تے نا رب راضی ہوندہ بندے دی توبہ دے اوپر اتنا اللہ راضی ہوندہ ہے کارتا سئی توبہ مانگتا سئی ماں بھی او دی بارگاہ دے اندر کی مان پی آ کریں جان لے دھوڑ دے دھوڑ دھوڑا دھالا دے پیچھے انہا دے پیچھے جھوڑ خمار اس کے حلال تینوں دین بھی نہیں روگ دا لیکن اللہ دا ڈر راب دا خوف اپنے سینے دے اندر پیادا کر اس لیے بزرگ کہنے اوے میری میری کارنائے کانوں کو فل دی بیڑی چڑھنا آئے اوے میری میری کارنائے کانوں کو فل دی بیڑی چڑھنا آئے خبر کفل بھی تینوں ملنائے کسے پایا پایا نہ پایا اہمیں میری میری کارنائے کانوں کو فل دی بیڑی چڑھنا آئے خبر کفل بھی تینوں سرنائے کسے پایا پایا نہ پایا تینوں موڑیاں تی چک لے جامنگے کسے ٹوئے ویچ ست آمنگے کاریاں کی تیلنوں بول جامنگے یاد آیا 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 نہ آیا کاریاں دو تُو کبر او نیری نو کاری یاد تُو کبر او نیری نو چھاٹی کرنا میری میری نو شکندر آدم بھی ایس دنیا تو خالی ہاتھ گیا ہے وزیر بھی انجائی جامل کاری یاد تُو کبر او نیری نو نہیں ہوندے ہاتھ نہیں ہوندے کہ آئے اونا دے ماں باپ دے گناہ ماں دی سزا ہوندی اولاد کہ اولاد دا نبی نے پیدا ہو جانا جسم دے ازاد مکمل آنا فرمایا نہیں کہ ماں باپ دی سزا نہیں گناہ ماں دی سزا نہیں فرمایا او نبی نے جو تو بزار اچھ نکل دے رہے نا اونا دے وجود اونا دے جسم جو تو لوگ دیکھ دے نیری لوگاں لی پیغام ہوندے کہ اے نا دا گناہ کوئی نہیں سی تے نبی نے تو آڈا رابطے احسان کوئی نہیں سی تو انہو رب نے اکھا دیتی ہے ہاتھ کوئی نہیں یہ نا دے یہ مفلوج نے اے نا دا گناہ کوئی نہیں سی یہ پیدا ہی ہے انجوئے لے تو آڈا احسان کوئی نہیں سی اللہ دے اوپر کہ اللہ تو انہو تاندر اس وجود دیتا ہے فرمایا زندہ لوگاں لی پیغام ہوندے فرمایا کہ نبی نے بندے اور مفلوش شدہ بندے زندہ لوگاں لی پیغام ہوندے کہ اللہ دیا نعمتاں دا شکر ادا کر سب تو پہلے اللہ دے دربار اندر معذور بندے ہیں دا اسحاب باہ دے چوئے گا اللہ انہو دی معذوری دا عجر پہلے انہو اتا فرمائے کہ تو آڈے اسحاب کتاب انہو باہ دے چنے کوئی نہیں سی تیرے پیر کوئی نہیں سی پہلے تنوں میں ادا عجر دے آنگا اللہ دی بار گیج پہلے عجر اللہ ما سعید شرازی فرمان دنے اسی اللہ دی انعمتاں بھول جانے آپ فرما اتنا علم سو اتنا علم اللہ ما سعید شرازی رحمت اللہ علیہ کہاں دنے میں ایک شہر جو گزریا لوگ استقبال کرن تجتی میری پرانی میں کہہ وہاں مولا ایڑنا علم دیتا ہے تو جتی چنگی نہیں ہے میرے کوئی پیران پان لی اس علم دن آل تھوڑی جی دولت بھی دے دیندہ چنگی جتی میرے پیران چاہ جاتی کہاں دنے ایک کوئی نماز اویڑا سی میں جامعہ مسجد داخل ہویا دیکھے اب مسجد اندر ایک بندہ ایسا مجود ہے جی دے پیر ہی کوئی میرا چھرہ آسمانہ لٹ گیا میں کہہ مالا اے میرے لئے نصیحت ہے میں تیرا شکر ادا کرنا کہ مالا میں نو تبیرتہ عطا کی دی کہ ساڑھے لئے نصیحت آن دیا